11 جون 1993 سٹیفن سپیلبرگ نے دنیا کے سامنے ایک ایسی فلم متعارف کروائی تھی جس نے انسانی سوچ کو ایک الگ مقام پر پہنچا دیا اس فلم کا نام تھا جوریسک پارک جوریسک پارک میں دکھائی جانے والی الگ دنیا نے انسانوں کو حیرت میں مبتلا کر دیا تھا اور اسی وجہ سے اس فلم کو اتنا سراہا گیا کہ یہ بوکس آفیس پر ایک بلین سے زیادہ پروفٹ کرنے والی پاسٹ کی پہلی سائنس فکشن فلم بن گئی اس مووی میں سب لوگوں کو ایک الگ جنیٹک موڈیفکیشن میتھرڈ سے انٹرڈیوز کروایا گیا تھا بگر اس کے ساتھ ساتھ پر لوگوں کے ذہن میں ایک سوال چھوڑ گئی اور وہ یہ تھا کہ کیا جوریسک پارک جیسے کوئی چمتکار ہماری اصل دنیا میں کیا جا سکتا ہے مطلب وہ ڈائنسورز جو آج سے کروڑوں سال پہلے سو چکے ہیں انہیں دوبارہ زمین پر زندہ کیا جا سکتا ہے یا نہیں اگر ایسا ممکن ہے تو کیسے اور اگر ایسا ہو گیا تو انسانی زندگی اور ہماری زمین پر اس کا انجام کیا ہوگا آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی جاننے والے ہیں کہ آنے والے سالوں میں کیا ہم سچ میں اپنے درمیان ایک ڈائنسور کو گھومتا دیکھیں گے تو آئیے شروع کرتے ہیں اسلام علیکم میرا نام ہے نابیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی جناٹک موڈیفکیشن پر بات کرنے سے پہلے آئیے جانتے ہیں کہ ان سب کی شروعات کیسے ہوئی تھی تو آج سے تقریباً تین بلین سال پہلے زمین پر پہلی زندگی کی ابتداب بیکٹیریا کی شکل میں ہوئی جس میں صرف یونی سیلولر لائف موجود تھی جو ایک سیل پر مشتمل تھی اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں چینجز آنے کی وجہ سے کئی اور جانداروں نے دنیا میں قدم رکھا جس نے ہمیں الگ الگ طرح کے جانوروں سے واقف کروایا اسی سیلولر ڈیویلپمنٹ کی وجہ سے جب جانوروں کی شکل اور سائز بھڑتا گیا تو تب دو سو تن تالیس ملین سال پہلے زمین پر پہلے ڈینیسور کی پیدائش ہوئی شروعات میں ڈینیسور صرف تین یا ساڑھے تین فٹ کے ہی ہوا کرتے تھے مگر قدم چھوٹے ہونے کے باوجود زمین پر ان کا راج ہتم نہیں ہو سکا ایسے ہی وقت گزرتا رہا اور اگلے سو ملین سالوں میں تقریباً دو ہزار سے زائد قسم کے ڈینیسور زمین پر قدم رکھ چکے تھے سب کچھ بہت آرام سے چل رہا تھا انہوں نے نہ صرف زمین پر اپنا دب دبا رکھا ہوا تھا بلکہ سمندر کی گہرائیوں میں اور اسمان کی انچائیوں میں بھی انہی کا راج تھا جس کی وجہ سے کوئی دوسرا جانور ان سے ٹکرانے کی صلاحیت نہیں رکھتا تھا اس وقت زمین پر بہت پرفیکٹ بیلنس بنا ہوا تھا جہاں نہ تو پودوں کی کمی تھی نہ شکار کی اور نہ ہی شکار کرنے والوں کی لیکن یہ قدرت کا اصول ہے کہ صدا وقت اور حالات ایک سے نہیں رہتے کچھ ایسا ہی توفان اس زمین پر آنے والا تھا جس کے بارے میں وہ بے زبان جانور کچھ نہیں جانتے تھے آج سے تقریباً 65 ملین سال پہلے سپیس سے ایک ایسٹرویڈ زمین کی طرف بڑھنے لگا اس ایسٹرویڈ سے نکلنے والی روشنی کا اثر اتنا گہرا تھا کہ جس ڈائنسور نے بھی اسے دیکھا وہ اسے دیکھتے ہی اندھا ہو گیا جب وہ ایسٹرویڈ زمین سے آ کر ٹکر آیا تو ہر طرف صرف اور صرف تباہی کا محول تھا کچھ ڈائنسور کی موت کا سبب ایسٹرویڈ کی وجہ سے نکلنے والی ریڈیئیشن بنی تو کئی کاؤزمیک انرجی کی وجہ سے چل بسے ایسٹرویڈ کی تباہ کاریاں مہینوں تک جاری رہی جس کی وجہ سے زمین پر سن لائٹ کا پہنچ پانا ناممکن ہو گیا تھا اور اسی وجہ سے تمام پودے اور ویجیٹیشن ان ایکٹیو ہو گئے آخر کار سب ڈائنسور نے ہمیشہ کے لیے الویدہ کہہ دیا اور یہاں سے ہی ایک نئی کہانی کی شروعات ہوئی کیونکہ ڈائنسور کے ہتم ہونے کے بعد بھی زمین کے اندر بسنے والے جانوروں نے باہر نکل کر زمین کے اوپر چلنا شروع کر دیا اور اپنی ڈیوائلپمنٹ کی وجہ سے نئی زندگی کی شروعات کی دیکھتے ہی دیکھتے ان کی جنیٹک تبدیلیوں کی وجہ سے وہ مختلف جانوروں کی شکل احتیار کرتے چلے گئے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کیرے مکوڑے بندر ہاتھی شیر یہاں تک کہ انسان تک زمین پر بسنے لگے اس کے بعد کی کہانی سے تو آپ سب واقف ہیں جن میں ہم انسانوں نے اپنی غلطیوں سے بہت کچھ سیکھا آہستہ آہستہ زندگی میں قدم برہائے جنگیں بھی لری اور تہوار بھی منائے انونشنز بھی کی اور تباہیاں بھی مچائیں اور انہی واقعات کی نسبت سے ہم آج وہ انسان ہیں جنہیں ہم جانتے ہیں ذرا سوچئے زمین پر پہلی زندگی کہاں سے شروع ہوئی تھی اور آج وہ کس مقام پر کھری ہے جب انسانوں نے الگ الگ فیلڈز میں مہارت حاصل کرنا شروع کر دی تو اسی دوران اٹھانہ سو بائس میں انگلینڈ کی ایک عورت میری این مینٹل نے ایک ایسے فوسل کو ڈھونڈا جس کی وجہ سے ہم لوگ ایک نئی اور خوفناک ڈسکوری سے انٹروڈیوس ہوئے اور وہ ملنے والا ڈائنسور کا پہلا فوسل تھا اس کے بعد اس طرح کے اور بھی ہڈیوں کے دھانچے دنیا کے الگ الگ کونوں میں ملنے لگے انہی ڈسکوریز کی بیس پر بائیلوجسٹ سر ریچرڈ آون نے اٹھانہ سو اکتالیس میں پہلی بار ڈائنسور کا لفظ دنیا سے متعارف کروایا تب سے ہی ڈائنسورز اور ان سے جوری ہر بات لوگوں میں مشہور ہونے لگ گئی ویسے تو اٹھانہ سو اکتالیس کے بعد سے ہی اس پر کئی کتابیں لکھی گئی جس کی وجہ سے ہر کوئی ان کے بارے میں جان چکا تھا لیکن جب 1993 میں پہلی بار جوریسک پارک مووی ریلیز ہوئی تو اس کے بعد شاید ہی کوئی انسان ایسا ہو جو ڈائنسور کے بارے میں نہ جانتا ہو مگر اس مووی کے ریلیز ہونے کے بعد سے ہی لوگوں میں ایک سوال پیدا ہوا کہ کیا سائنس اتنی ڈویلپڈ ہو چکی ہے کہ کسی ڈائنسور کو حقیقت میں دنیا کے سامنے کھرا کر پائے اور اس سوال کا جواب تھا ہاں اس کو لے کر اب تک کئی سائنس دانوں نے اپنی کاوش کے ذریعے نئے پروجیکٹس کا آغاز کیا اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس فیلڈ میں ریسرچ کی جانے لگی اس امید سے کہ شاید وہ ڈائنسور کو دوبارہ سے اس دنیا میں لاسکیں مگر افسوس اب تک کیے جانے والے ایکسپیرمنٹس کامیاب نہ ہو سکے اور اس کی وجہ صرف اور صرف ایک تھی اور وہ تھی ڈائنسور کا وہ مسین ڈین اے جس کی وجہ سے ان کی لائف دوبارہ سے شروع ہو سکتی تھی ڈائنسور سے ملنے والے فوسلز تو بہت سے تھے مگر ریسرچرز ان فوسلز سے ڈین اے حاصل کرنے میں اب تک نہ کام رہے کیونکہ صرف ڈین اے کی مدد سے ہی ڈائنسور کے کنکال میں جان ڈالی جا سکتی ہے یہاں میں بتاتی چلوں کہ ڈین اے ہماری زندگی کا وہ بیلڈنگ بلوک ہے جس کے اندر ہمارا جنیٹک کوٹ چھپا ہوتا ہے یہ ہماری بوڈی میں موجود سارے پروٹینز کو بنانے میں مدد دیتا ہے جیسے کہ ہماری آنکھوں اور بالوں کا رنگ ہماری شکل کی بناوٹ ہماری ہائٹ وغیرہ یہ سب ہمارا ڈین اے ہی ڈیسائٹ کرتا ہے ان شورٹ ڈین اے کے بغیر کسی بھی جاندار کی لائف پوسیبل نہیں اور یہی وجہ تھی کہ ڈین اے سورس کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے اس کی ڈین اے کی تلاش کی جا رہی تھی ریسرچرز کافی سال اسی کوشش میں لگے رہے کہ انہیں تھوڑا سا ہی سہی مگر ڈین اے سور کا کہیں سے ڈین اے کا سیمپل مل جائے کئی ڈیسرچرز نے لیب میں آرٹیفیشل ڈین اے بنانے کی بھی کوشش کی مگر ڈین اے کی تحلیق کوئی مزاق نہیں تھا جسے آرٹیفیشلی بنایا جا سکے خاص طور پر کسی ایسے جاندار کا جس کو ہم نے کبھی دیکھا ہی نہ ہو ریسرچرز کی ساری امیدوں پر پانی پھرنے ہی والا تھا کہ ایک نئی ڈسکوری نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا 22 دسمبر 2021 کے دن ایک خبر میڈیا پر آئی کہ ساؤت چائنہ میں آرکیولوجسٹ کو ایک ایسے ڈین ایسور کا انڈا ملا ہے جس کے اندر کرونوں سال پرانا ڈین ایسور کا ایک ایمبریو بلکل صحیح سلامت پریزرو ہے ریسرچرز کے مطابق یہ اووی ریپٹوسور کا انڈا ہے جس کے انڈے میں سے اس کا بچہ نکلنے ہی والا تھا کہ زمین پر ایسٹروائٹ کا حملہ ہو گیا اور اسی تباہی کی وجہ سے یہ بچہ انڈے کو توڑ کر باہر نہیں نکل سکا وہ ڈین ایسور کا ایمبریو آج تک اس انڈے میں اسی حالت میں پریزرو ہے اب اس انڈے کو لے کر ریسرچ کی جا رہی ہے اس ایمبریو سے پوسیبل ہے کہ ریسرچرز کو وہ ڈین ای حاصل ہو جائے جسے وہ کئی سالوں سے ڈھونڈ رہے ہیں اگر واقعی اس انڈے سے ڈین ای حاصل کرنے میں سائنس کامیاب ہو گئی تو یہ انسانی تاریخ کا سب سے اہم پہلو بن جائے گا اور ہم فائنلی کسی زندہ ڈین ایسور کو اپنے آس پاس دیکھ سکیں گے اگر اس ریسرچ کی بات کی جائے تو یہ لوگوں میں ایک اچھا قدم بھی ہو سکتا ہے اور اس کا انجام بڑا بھی نکل سکتا ہے اگر ڈین ایسورز ہمارے ساتھ رہنے میں کامیاب رہے تو اس میں ہمارا ہی فائدہ ہوگا لیکن اگر ان ڈین ایسورز نے تباہی مچا دی تو پوری دنیا کے لوگ مل کر بھی انہیں روکنے میں ناکام رہیں گے کیونکہ ڈین ایسورز کا ابھی یہاں موجود نہ ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسے حیوان سے بچا کر رکھا ہوا ہے جس پر وہ کابو نہیں پاسکتا اگر ہم اس میں کامیاب رہے تو یہ ڈیویلپمنٹ کی طرف ایک نیا قدم ہوگا مگر اگر ہم ناکام ہوگئے تو ساری نسلے انسانی دعو پر لگ سکتی ہے ویسے آپ سب کو کیا لگتا ہے ایسے نیچر سے چھیر خانی کر کے ڈین ایسورز کو زندہ کرنا سائنس کے لیے صحیح قدم ہے یا نہیں نیچے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹوپک کے ساتھ اپنا بہت سا حیاء رکھئے گا اللہ حافظ